بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ساناز اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چانل انسائی نیوزلیٹ ملتان میں بے دردی سے قتل ہونے والی سانیا زہرہ کے کیس میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے اور گھر کے بھیدی نے اب لنکا ڈھا دی ہے اور یہ کون لوگ ہیں جو کہ گھر کے اندر سے ہی کچھ بیانات انہوں نے ایسے دے دیئے ہیں کہ جن میں ایک چیز کلیر ہوتی نظر آتی ہے کہ جو سانیا زہرہ ہے اس نے خود کشی نہیں کی بلکہ اس کو قتل کیا گیا ہے اور قتل کر کے اسے وہاں پہ اس کے بیڈروم میں بٹھایا گیا سوفے کے اوپر اور اس کے گلے میں وہ پھندہ ڈال کے یہ شو کرنے کی کوشش کی گئی کہ شاید اس نے خود کشی کی ہے لیکن قتل چھپائے نہیں چھپتا اور بہت سی چیزیں نکل کے سامنے آ چکی ہیں بالخصوص جو بیڈروم کی ویڈیو سامنے آئی ہے وہ یہ خود چیز چیز کے خود ہی بتا رہی ہے کہ سانیا زہرہ نے فانسی نہیں لی بلکہ اس کو وہاں پہ زبردستی مری ہوئی کو یعنی کہ اس کی ڈیڈ باڈی کو وہاں پہ رکھا گیا ہے سو یہ گھر کے جو چار ملازمین ہیں انہوں نے اپنی زبان کھول دی ہے اور وہ ڈر رہے ہیں کہ ان کو سیکورٹی کس طرح فراہم کی جائے گی کیونکہ یہ ان کے مالک ہیں اور یہ شاید ان کے بیانات کی وجہ سے کیونکہ وہ آئی ویٹنس ہیں جو ان کے گھر کے چار پانچ ملازمین ہیں اور وہ جو باتیں پولیس کو بتا چکے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ سے وہ شیئر کروں گی اس کے ساتھ ایسے چو جو ہیں اس وقت ان کا لیٹسٹ اس پورے کیس کے حوالے سے کیا بیان ہے وہ کیا کہتے ہیں کیا انہوں نے ابھی تک انویسٹیگیشن کی ہے وہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی اور پوسٹ مارٹم کسی اور ڈاکٹر کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ وہ کرے گی لیکن بعد میں ڈاکٹر انم نام کی ایک ڈاکٹر وہاں پہ آتی ہیں اور وہ پوسٹ مارٹم جو ہے انہوں نے پروپر نہیں کیا یہ جو سانیا زہرہ ہیں ان کے والدین کا کلیم کرنا ہے کہ کوئی اور ڈاکٹر جو ہے وہ کیوں بھیجا گیا جس کی ڈیوٹی تھی اس نے کیوں نہیں کیا اس کے پیچھے بھی بہت سارے راز چھپے ہوئے ہیں وہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی اس کے ساتھ سانیا زہرہ جو ہیں ان کے جو شوہر ہیں ایک طرف وہ بڑھ کے مار رہے ہیں انہوں نے کل پریس کانفرنس بھی کی انہوں نے کہا جی ہم بہت امیر ہیں ہمارے پاس بہت پیسہ ہے دوسری طرف سانیا زہرہ کے جو والد ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں ان سے بہت زیادہ امیر ہوں یہ امیری امیری کا جو کھیل ہے اس سے ہٹ کے پروپر اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے اور سانیا زہرہ کا یہ جتنا بھی معاملہ ہے اس میں اس کے شوہر نے جو کچھ باتیں پریس کانفرنس میں رکھی ہیں آپ ان باتوں کو سن کے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس شخص کی زبان بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی اور وہ کتنے جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن جھوٹ جو ہے وہ پکرے جاتے ہیں سب سے بڑا جھوٹ اس شخص کا کہ یہ جب کمرے میں گیا تو سانیا زہرہ پنکھے کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی تو اس سے سوال یہ لوگوں کا کرنا تھا کہ اگر سانیا زہرہ پنکھے کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی تو اس کو اتار کر دوبارہ سوفے پہ بٹھا کر دوبارہ کیوں لٹکایا گیا اب اس شخص کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے سو یہ کیا کہتا ہے میں پہلے وہ آپ کو سنواتی ہوں دین میں فردر اس پہ بات کرتی ہوں یعنی سانیا کے ساتھ ہمیشہ اتنی محبت رہی ہے کہ اس کو ضرورت نہیں بڑھتی تھی اور باقی جو جہداد کا اصدشاہ صاحب کہتے ہیں میری اصدشاہ سے زیادہ جہداد ہے مجھے ان کی آئی تک اگر مجھے اس طرح کرنا ہوتا تو میرا ان کے ساتھ رکھ رکھاؤ تو زیادہ رکھتا کہ مجھے کوئی چیز کی لالا چاہیے ان سے یہ ہے مجھے کچھ دیں گے تو یہ ٹوٹل فیک ایک تو میڈیا سے میں بڑی ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے تو اس طرح کے لوگ ہیں صرف بیسے کمانے کے چکر میں کسی کی زندگی اور گھر اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں ان کی آپ خود لوگ ہی روح فرام کریں ہم تو نہیں کر سکتے اب یہ شکر ہے کہ کوئی دوست آباب یا چند جن لوگوں کو پتا تھا میں سچا ہوں میرے ساتھ تھے ورنہ مجھے تو لٹکا دیتے ہیں یہ سسٹم بڑایا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اصد شاہ صاحب تو ان کا لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے میری نسل میں ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے ان کے بیٹے نے خودکشی کی اسے میں نے کرائی تھی ان کی بہو نے خودکشی کی اس سے میں نے کرائی یہ ان کی بیوی نے تین دفعہ کوشش کی دو دفعہ پکڑی گئی ایک دفعہ پنکہ گر گیا ان سے میں نے خودکشی کا گا ہے اصد شاہ صاحب کی کچھ ٹائم پہلے خود ویڈیوز آئی تھی فیس بک پہ لگی بھی تھی وہ تصویریں ہمارے پاس ہیں اس میں ہم نے بنوائی بھی ہیں وہ بھی آپ کو دیں گے ان کی بھی دیکھ لیں وہ بھی یہی پروسیجر یہ فیملی سسٹم میں اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے میری بیوی جب اصد شاہ صاحب نے پہلی دفعہ گھر بٹھا لی تھی بھاگ کے میرے پاس واپس آئی تھی جب میرا بچہ ایک سال کا ہو گیا تھا انہوں نے نہیں بیجی تھی خود جب میری شادی ہوئی میری شادی کے چھے ماہ بعد انہوں نے میں مجلس پہ لے گیا اپنی بیوی کو انہوں نے مجلس میں امام بھار کا ان کا بلیک میلنگ کا ایک سسٹم وہی سے سٹارٹ ہوتا ہے جو مومنین کو ورگلا کے جو سیدھے سادھے لوگ ہیں جھوٹ بولتے ہیں ممبر حسین علیہ السلام پہ چڑھ کے وہ پیچھے سب نعرے لگاتے ہیں ان کو کیا بتا کہ یک تر فر کمز کا مجھ سے تو سنتے میرا تو بیان تو لیتے کہ بھئی اس کا کوئی اس طرح کا ایشو بھی ہے یا ہم ایسے اس کو اٹھا رہے ہیں تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ وہاں پہ کھڑے ہوکے انہوں نے جوٹ دیکھ لینا پھر آگے بنتی جائے دیکھ بندہ بچ گیا ہے گھر کا میرا اس طرح کا کوئی فیملی ہسٹری نہیں ہے نہ میری خاندان میں نہ کبھی نسل میں کسی نے ایسا کام کیا ہے میری زمانت ہو گئی ہے میں نے لہور ہائی کورٹ سے بھی پروٹیکٹیو بھی لیوی تھی میں نے یہاں بھی سامیلے تفتیش ہوا میں نے اپنی یہاں سے زمانت لی اس کے بعد بھی میں آج اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرتا ہوں جیسی تفتیش کرنی ہیں آپ نے میرے سے کریں مجھے پریشان نہیں ہمیں میری فیملی کو نہیں پریشان کریں بے گناہ لوگ اٹھا کہ آپ نے بند پند کیے ہوئے ہیں اصد شاہ صاحب خود موقع بے جا کے اصد شاہ کے پاس بیٹھ کے ان کی تفتیش کراتی ہیں ڈیلی وہ ہمارے نوکر ہیں دس دس بیس بھی سزاروں کی تنخواہ ہے ان کے سارے بچے پریشان ہیں آپ مجھے لے جائیں میرے ان سب بندوں کو چھوڑ دیں اور جو بھی آپ کی تفتیش ہے جس میں نے دو بیلے لیوئی ہیں اس کے بعد بھی میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں مجھے آپ مجھے لے لیں جہاں بھی جیسی تفتیش آپ نے میرے سے کرنی ہے مجھ سے کریں میرے جتنے بندے ہیں میری جتنی فیملی ہے اس کا خدا کا واسطہ ہے ان کا پیچھا چھوڑ دیں سر بتائیں پیشنس نہیں تھا پیشنس نہیں تھا خاندانی ریت چلی آ رہی ہے اسد شاہ کے گھر کی ریت کی وجہ سے میرے بچے یتی ہوں ہیں اسد شاہ صاحب کو وجود کہوں ہیں پیشنس برداشت تھا اس سے برداشت نہیں ہوں کہ میرے بچے کو لے کے روم میں سب رہنے میں تشریف نہیں بنائی آپ نے کونی بنائی تشریف نہیں بنائی میرے پاس تو بہت ساری تشریف ہیں سر پوری ویڈیو بنائی ہے میں نے ایسے چوکو بلائی میری بات تو ساینا جی میں سر جب روم میں گیا پہلے تم سارے فیملی والے سختے میں آگے اس کے بعد میں نے ایسے چوکو بلائی پوری پولیس آئی پورے لوگوں نے پوری ویڈیوز بنائی آپ نے فیس بک پہ دیکھئی ہے کچھ ایسا نہیں ہے کہ ویڈیو نہیں بنائی ہے آپ نے پوری ویڈیا پہ ہی ہے میں آپ کو دیکھنے جاؤں گا میرے پاس ہاں میں آپ کو دیکھنے جاؤں گا بلکل میں آپ کو دیکھنے جاؤں گا لٹک رہی ہے وہ تو نہیں ہے میرے پاس جب میں نے دروازہ ٹوڑا اس بات کا میں اگر ہوتا تو میں اسے لٹک نہیں دیتا تو سر وہ لٹکا جو لٹکی بھی ویڈیو جب میں نے دروازہ ٹوڑ کے دیکھی وہ ساری موجود ہے سر میں اگر اس کی لٹکنے والی ویڈیو بناتا پھر تمہیں کمرے میں ہوتا پھر میں اس کو یہ کام کرنے دیتا جی تو ناظرین اس شخص کی شاترانہ باتیں آپ نے سنی جس نے سانیا زہرہ کو بڑی ہی بے دردی سے قتل کیا اور اب اس کی جو آنکھیں ہیں نہ تو وہ اس کا ساتھ دے رہی ہیں بات کرتے ہوئے نہ زبان ساتھ دے رہی ہے اور کتنی بشرمی سے یہ شخص جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے میڈیا والے سوال کر رہے ہیں دیورنگ پریس کانفرنس کہ آپ کے پاس وہ ویڈیو جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ پنکھے کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی یعنی جو ویڈیو بعد میں سامنے آئی جس طریقے سے سانیا زہرہ کے گھر والوں کو وہاں پہ بلایا گیا اور جب وہ کمرے میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں جو کہ ویڈیو آپ نے میں نے ہم سب نے دیکھی کہ سانیا زہرہ کو بیٹ کے اوپر ایک ٹیبر رکھا گیا ہے ٹیبل کے اوپر اسے ٹانگیں بینڈ کر کے بٹھایا گیا ہے اور اس کے گلے میں ایک کپڑا ڈالا گیا ہے جو کہ اس بات کی نشاندے ہی کرتا ہے کہ سانیا زہرہ نے خود کشی نہیں کی کیونکہ اس کی جو ٹانگوں کی پوزیشن ہے جو اس کے بیٹھنے کی پوزیشن ہے وہ یہ واضح کر رہی ہے کہ لڑکی نے خود کشی نہیں کی ہے اس کو مرڈر کر کے وہاں پہ بٹھایا گیا ہے یہ شخص سے جب میڈیا کے لوگ سوالات کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ اس کے لٹکے ہوئے کی کوئی ویڈیو ہمیں دکھا دیں کوئی تصویر ہمیں دکھا دیں کہ جس میں وہ اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ ہوا میں لہرا رہی ہوں جس سے پتا چلے کہ اس نے خود کشی کی ہے تو یہ شخص کس طریقے سے پورے میڈیا کوئی چکمہ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے اور بار بار بات کو بدر رہا ہے کہ جی میرے پاس تو پوری ویڈیو تھی وہ ویڈیو تو سارے لوگوں نے بنائی ہے جب صحافی پوچھ رہے ہیں کہ جی وہ ویڈیو ہمیں بھی دکھائیں جہاں وہ لٹکی ہوئی ہے پنکے کے ساتھ تو یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اس وقت میں ہوش میں نہیں تھا میں ہوش و حواس میں نہیں تھا پھر پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ایک تصویر ہی دکھا دیں اس کی پنکے کے ساتھ لٹکے ہوئے تو یہ شخص کتنی شاترانہ طریقے سے آگے سے ان سب کو ٹالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی اگر میں اس کی ایسی ویڈیو بناتا پھر تو میں کمرے میں ہی مجود ہوتا اور اگر میں کمرے میں مجود ہوتا تو میں اسے لٹکنے کیوں دیتا کیونکہ یہ شخص چھوٹ بو رہا ہے اس کے پاس نہ تو کوئی ویڈیو ہے نہ اس کے پاس کوئی ثبوت ہے اگر اس کے پاس کوئی ثبوت ہوتا اور یہ شخص سچا ہوتا آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر کوئی شخص سچا ہے اور اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آگیا وہ کبھی بھی وہ واقعہ کسی پیپر کے اوپر لکھ کر نہیں ساتھ لائے گا جو اس کے ساتھ ہوا وہ آپ کو خود سے بتائے گا اس کی ایک ہی زبان رہے گی اس کا ایک ہی بیان رہے گا اس شخص نے یہ پریس کانفرنس کی اور اپنے آگے اس کے وکیل نے ایک پرچہ لکھ کے رکھ رکھا ہے جس کو پڑھ کے یہ شروع کرتا ہے کہ جی میں کچھ لکھ کے لائے ہوں اور یہ میں سناوں گا اور وہ سناتے ہوئے کہیں دفعہ ہڑ بڑا بھی رہا ہے بڑ بڑا بھی رہا ہے اسے کہیں سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ یہ کیا لکھا ہے میں نے کیا بتانا ہے وکیل اس کے مومن والے دیتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اس کے بھائی نے خود کشی کی تھی دیکھیں اس کے سانیہ زہرہ کے بھائی نے خود کشی کی یہ سب سے بڑی کم ظرفی ان لوگوں کی یہ ہے یہ جو سانیہ زہرہ کے سسرال والے ہیں کم ظرف یہ سب سے زیادہ اس بات پہ ثابت ہو رہے ہیں کہ یہ اس بات کا تانہ دے رہے ہیں کہ جو ان کے جو سانیہ کا بھائی تھا اگر اس نے خود کشی کی ہے یا اس کی میسیز نے خود کشی کی یعنی سانیہ کے بھائی اور بھابی نے اس کا سانیہ کی خود کشی یا سانیہ کے قتل سے کیا کنسرن ہے وہ سارا بکواہ ان کے گھر میں ہوا ہے اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا سانیہ ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ کوئی ایسی یہ تو ماں باپ کو پتا ہے نا جن کا کے بیٹا بھی اس طریقے سے گیا بہو بھی چلی گی اب ان کی بیٹی بھی چلی گئی ہے یہ صرف والدین تکلیف سمجھ سکتے ہیں جن کے بچے اس طریقے سے چلے گئے ہیں اس چیز کو میڈیا پر ایک تماشا بنا کر لانا یہ سب سے بڑی کم ظرفی ہے ان لوگوں کی انہوں نے اس چیز کو ایک گراؤنڈ بنا لیا ہے اور بار بار ہر بات میں قتل کے بارے نہیں بتارے کہ سانیہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا سانیہ کے پاس موبائل کیوں نہیں تھا وہ اپنے والدین سے رابطے میں کیوں نہیں تھی ایک لمبے عرصے سے وہ اپنے والدین سے کوئی بات نہیں کر سکتی تھی ان سے ملاقات نہیں کر سکتی تھی کوئی فوتگی کوئی تہوار ہوتا تھا اس کو جانے کی اجازت نہیں تھی یہ باتیں جو ہیں ان کے جواب ان کے پاس نہیں ہیں ان کے پاس صرف ایک جواب ہے کہ جی اس کے بھائی نے خودکشی کی ان کی ریت چلی آ رہی ہے اس کی ماں نے تین دفعہ لٹک کے دیکھ لیا وہ بچ کی اس شخص کی آپ باڈی لینگویج چیک کرویں اور اسی چیز سے نظر آ رہا ہے کہ یہ بہت ہی شاتر انسان ہے اور یہ جتنا بھی سارا معاملہ جو گراؤنڈ بنائی گئی ہے وہ اس شخص نے خود بنائی ہے اور یہ جو بھی خودکشی کا رنگ ایک قتل کو دینے کی کوشش کی گئی ہے وہ اس نے اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی ہے اب اس کے جو وکیل ہیں وہ اس کو بار بار ایک ہی چیز پہ دیورنگ پریس کانفرنس مجبور کر رہے ہیں کہ صرف ایک بات جو ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ جو ہے آواز اٹھا اور وہ ہے کہ سانیا کے بھائی نے خودکشی کی تو ان کے اندر تینڈنسی ہے ان لوگوں کے اندر ریت ہے ان کی یہ روایت ہے اور یہاں تاکہ یہ شخص بڑا عجیب و غریب سا یعنی ایک طرف کہہ رہا ہم تو بڑے کھاتے پیتے ہیں ہم بڑے امیر ہیں ہم تو بڑے نسلی لوگ ہیں لیکن اس کی باتوں سے کہیں بھی نظر نہیں آرہا ہے یہ نسلی بندہ ہے کیونکہ جو نسلی بندہ ہوگا وہ کبھی بھی کسی کو کسی کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے کسی کا کوئی بچہ دنیا سے چلا گیا ہے کسی کے گھر میں کوئی ایسی آفت آگی کبھی بھی آفت کا تانہ نہیں دے گا جو کم ظرف ہوگا ہمیشہ وہی تانے دے گا اور یہ شخص دیورنگ پریس کانفرنس مسلسل بجائے کہ اسے اپنی بیوی اگر اس کی بیوی چلے مانا اس کی بیوی نے خود کشی کی ہے اس کی بیوی دنیا سے چلی گی دو بچے ہیں اپنی بیوی کی اس نے کہیں پہ کوئی تکلیف دے بات نہیں بتائی کہ اس کو کتنا دوکھ ہے اپنی بیوی کا اس کو کس کی فکر ہے اس کو اپنے چار سے پانچ نوکروں کی فکر ہے اور وہ کیوں ہے کیونکہ نوکر اس وقت پولیس کے پاس ہیں اور وہ اپنی زبان کھول چکے ہیں کہ سانیہ زہرہ کے ساتھ اندر گھر کے کیا کچھ ہوتا رہا ہے وہ سب کچھ بتا رہے ہیں انہوں نے سارا بھیت ان کا کھول دیا ہے کہاں پہ اس کو قتل کیا گیا کہاں پہ اس کو مارا گیا پھر اس کے بعد اسے کس طرح کمرے میں لے جایا گیا اور جو دروازہ کہہ رہا ہے جی میں توڑ کے اندر گیا وہ دروازہ انہوں نے دانیستہ طور پر توڑا وکوبہ جو ہے اس کو خودکشی کا رنگ دینے کے لیے کہ جی ہمیں تو پتا نہیں تھا اور ایسی خودکشی کسی نے زندگی میں نہیں دیکھی ہوگی کہ ایک لڑکی جو ہے اس نے خودکشی کیا لیکن بیٹھے ہوئے جو کہ کسی سورج جو ہے وہ ماننے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ہوا پھر پوسٹ مارٹم ریپورٹ جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ گردن کی ہڈی نہیں ٹوٹی اور اگر گردن کی ہڈی جو ہے وہ نہیں ٹوٹی تو پھر اس لڑکی نے خودکشی نہیں کی لیکن اس پورے کیس کے اوپر جو سیاسی انفلینس ہے وہ بہت زیادہ استعمال کیا گیا جو کہ پہلے سامنے آ چکا ہے یوسف رضا گلانی بہت بڑا سیاست کا نام ہے ان کے بیٹے عبدالقادر گلانی جو ہیں ان کے سانیہ زاہرہ کے جو شوہر ہیں اور سسرال والے ہیں وہ ان کے جلسے جلوس کرواتے رہے ہیں جب دیورنگ الیکشن کمپین چل رہی تھی سو انہوں نے اس چیز کا بینیفٹ لینے کے لیے ان سے مدد لی انہوں نے فوری طور پر سی پی او کو کال کر دی اور سی پی او نے سارا معاملہ جو ہے ملزموں کو وہاں سے چھڑوا کے اور معاملے کو دوسرا رخ دے دیا اسی دوران جو ہے وہ پوسٹ مارٹم ہوا اور پوسٹ مارٹم ریپورٹ جو ہے وہ بھی سانیہ کے والد کا کلیم کرنا ہے کہ اس کو ٹیمپر کر دیا گیا یعنی کہ اس کو تبدیل کر دیا گیا اس کے لیے اب یہی سب سے بہتر رہے گا کہ ایک بقا پایدہ میڈیکل بورڈ بنایا جائے دوبارہ سے اس کی جو ہے وہ لڑکی کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے بہت بڑا کیس ہے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس حوالے سے لوگ پروٹسٹ بھی کر رہے ہیں آواز اٹھا رہے ہیں سانیہ زہرہ کے لیے صرف ایک سانیہ زہرہ نہیں یہاں پہ کئی سانیہ زہرہ ہیں یہ تو سانیہ زہرہ کے جو والد ہیں وہ ایک پولٹیکل شخصیت ہیں سیاسی بھی ہیں سماجی بھی ہیں مذہبی بھی ہیں ان کے ساتھ بہت سارے لوگ کھڑے ہ ہونے کو تیار ہیں تو وہ اس پہ پروٹسٹ بھی کر رہے ہیں وہ بات بھی کر رہے ہیں کیس بھی بہت ہائی لائٹڈ ہے آپ یہ دیکھیں جو ہر دوسرے گھر میں سانیہ زہرہ اس طریقے سے مر رہی ہے تشدد کا نشانہ بن رہی ہے یہ سب ان کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے اس طرح کے جو درندے ہیں انہیں عبرتناک سزا دینی چاہیے کہ جو سارا کچھ کرنے کے بعد کتنے بے باگ طریقے سے آکے جو ہے ان کے خاندان کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے اندر تینڈنسی ہے ان کے اندر تو ایک ریت چلی آ رہی ہے یہ سب خود کشیاں کرتے ہیں سو اصل معاملے کی طرف آنے کی بجائی یہ شخص جو ہے دیورنگ پریس کانفرنس اور اس کی سب سے گھٹیا بات جو لگی ہے کہ کہہ رہا ہے کہ سانیہ زہرہ کو اس کے ماں باپ نے بٹھا لیا تھا پھر وہ میرے پاس دوبارہ بھاگ کر آئی حالانکہ یہ ایک چیز کنفرم ہو چکی کہ وہ بھاگ کے دوبارہ نہیں گئی بلکہ یہ شخص اس کو منا کے رازی کر کے اس کا برین ووش کر کے لے کے گیا تھ مزید یہ شخص کیا کہتا ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں پہلے کاف آپ دیکھیں کہ وہ شاپنگ کرنے گئی ہے اس کی ویڈیو ہے جو یہ کہتے سے یرگ مال بنا کے رکھا ہے انہوں نے کہا زبان کھاٹی چلو اتنا تو بتا رہی ہے بہت سمارٹم ریبورٹ زبان کھاٹی کانگیں ٹوٹی جی ناظرین تو یہ شخص کہتا ہوا نظر آرہا ہے کہ وہ میرے پاس بھاگ کے دوبارہ آئی تھی حالانکہ یہ ایک چیز جو انویسٹیگیشن ہے اس میں بھی کلیر ہو چکی کہ وہ دوبارہ بھاگ کے نہیں گئی بلکہ یہ شخص اس کو راضی کر کے یہ کہہ کے لے کے گیا کہ اس میں جو شادی کا پہلا جھوٹ بولا ہوا تھا یہ اس کو ڈائیووز کرے گا اور سانیہ ظاہرہ کو ساتھ رکھے گا پھر یہ اس کو لے کے گیا ہے اور اس کے ساتھ جو یہ بھی بات وہ کر رہا ہے کہ جی وہ میرے ساتھ ایک روز پہلے شوپنگ کرنے گئی تھی تو کیا اس قتل سے پہلے یہ شوپنگ کرنے کا بھی ایک پورا پلان تھا کہ بعد میں اس چیز کو بھی گراؤنڈ بنایا جائے کہ جی وہ تو کپڑے خرید کے آئی تھی اور پھر دیکھیں کوئی بھی عورت اس طریقے سے خودکشی نہیں کرتی اگر وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے چھوٹے موٹے جھگڑے جو ہیں وہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں بچوں کو ماں مار لے گیا باپ مار لے گے بھی ایک عام روٹین روز مرا کی بات ہے ڈانڈ ڈپٹ کرنا کسی بات سے روک ٹوک دینا یہ کوئی بڑی باتیں نہیں ہیں جو یہ شخص لوگوں کو چکمہ دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ شاید یہ پریس کانفرنس کر کے لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ بے قصور ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے اور جو چیزیں اس ویڈیو کے اندر نظر آ رہی ہیں جو کہ ان کے کمرے کی ویڈیو سامنے آئی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ سانیہ زہرہ نے خود پشی نہیں کی سانیہ زہرہ کی والدہ اور دیگر بہن اور رشتہ دار جو ہیں انہوں نے بھی پروٹیسٹ کیا انہوں نے بھی مطالبہ کیا کہ ان کی بیٹی کو جو ہے وہ انصاف دیا جائے ملزمان کو پکڑ کے قرار واقعی سزا دی جائے اور جو اس وقت ان کے ملازمین ہیں اس کو بہت زیادہ فکر ہے اس کی اس نے اپنی گرفتاری بھی اسی لیے دی ہے سانیہ زہرہ کے شوہر علی رضا شاہ نے کہ کسی طرح پانچ کے پانچ ملازمین جو ہیں وہاں سے پولیس کے چنگل سے نکل جائیں ورنہ وہ بہت سارے راز اگل دیں گے اور آپ پولیس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ملازمین کے پہلے تو انہوں نے زبانی کلامی بیانات دیگئے ہیں آپ ان کے بیانات جو ہیں بقاعدہ کلب بند کیا جائیں گے وہ آئی ویٹنس ہیں اینی شاہدین کے طور پہ ان کے بیانات لیا جائیں گے لیکن دوسری طرح پولیس کہہ رہی ہے کہ ملازمین ڈر رہے ہیں کہ اگر وہ ان کے خلاف کوئی بیان اس طرح کا دے دیتے ہیں تو بعد میں وہ اور ان کے بچے جو ہیں ان کی جان کی زمانت کون دے گا سو یہ سارا معاملہ جو ہے کہ ابھی انویسیگیشن جو ہے اس کی چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پلیٹیکل انفلینس اس میں استعمال کیا جا رہا تھا وہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اپنی جگہ پہ کم سے کم کیا جائے اور اس کا ایک بقاعدہ میں ضرور اس حوالے سے کہوں گی کہ باپ کا حق ہے کہ اس کو پتا چلے اس کی بیٹی کی موت کیسے واقع ہوئی اس ناتے نہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی میں امیر ہوں اور دوسری پارٹی کہہ رہی میں امیر ہوں اس لیے نہیں ایک انسانیت کے ناتے جو ہے ایک میڈیکل بورٹ بنایا جائے اور اس میں چیک کیا جائے کہ اصل جو اس کی موت ہے وہ کس طریقے سے واقع ہوئی اور والدین کو مطمئن اس بارے میں کیا جانا چاہیے جو کہ ان کا رائٹ ہے سمزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکوائی لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ انوالی ویڈز آپ کو ملتی رہیں